چین میں دہ ویپار گیر کانونی ہے اس کے باوجود بھی دنیا کا سب سے بڑا باجار چین میں ہی موجود ہے چینی سرکار کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی مساج پارلروں، باروں اور نائٹس کلبوں میں بھی یہ دھندہ دھڑلے سے چل رہا ہے اسپین دنیا کا ایسا دوسرا دیس ہے جہاں پورن ویپار فل فول رہا ہے یو این یونیورسٹی کی ریپورٹ کے مطابق 49 فیض دی اسپین کے پرشوں نے ایک بار یونکرمی سے سمبند بنائے ہیں دہ ویپار کے معاملے میں جاپان کا تیسرا اسطان ہے یہ ہے بیپار جاپان کے اتحاس کے ساتھ جڑا ہے جاپان میں قانونی کمیوں کے چلتے جاپان میں سیکس اُدھیوک شروع ہوا دہ ویپار کے معاملے میں جرمنی میں چالیس ہزار سیکس ورکر اس بیپار کو جرمنی میں قانون مانتا پرابت ہے لیکن کسی کو بھی دہ ویپار کے لیے جبرن مجبور کرنا قانونی اپراد مانا جاتا ہے وہیں امریکہ میں دہ ویپار قانونی ہے یہی بجا ہے کہ ہر سال بڑی سنکھیا میں پورن فلموں کا نرمان امریکہ میں کیا جاتا ہے دکچن کوریا میں بھی دہ ویپار کا کاروبار 12 سے 13 ارب ڈالر کا ہے حالانکہ دکچن کوریا میں یہ ہے گیر قانونی ہے ایک ریپورٹ کے انیسوا دکچن کوریا کے 20 فیس دی پروس جن کی عمر 20 سے 64 سال ہوتی ہے وہیں اوستن 580 ڈالر دہ ویپار پر خرچ کرتے ہیں اگر بات کی جائے بھارت کی تو بھارت میں دہ ویپار کو گیر قانونی مانا گیا لمبے سمیں سے ایک پکشے سے قانونی کرنے کی مانگ کر رہا ہے لیکن یہ وہے دیس ہے جہاں لوگ اپنی مرجی سے اس کاروبار میں نہیں آتے ہیں یا تو ان کے حالات انہیں اس دھندے میں لے آتے ہیں یا انہیں بیچ دیا جاتا ہے تھائیلینڈ اپنے سیکس ٹیوریزم کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے ویعتمان یودھ کے بعد سے ہی تھائیلینڈ سیکس ٹیوریزم کے نام سے مشہور ہوا اور بعد میں یہاں کی سرکار نے دہ ویپار کی انومتی دے دی وہیں فلیپنز بھی سیکس ٹوریزم کے لیے جانا جاتا ہے یہاں گریوی کی بجا سے بڑی سنکھیا میں ناوالک دہ ویپار کا حصہ بن گئی ہے فلیپنز میں دہ ویپار گیر قانونی ہے ترکی میں دہ ویپار گیر قانونی ہے یہاں بڑی سنکھیا میں ناوالک بھی دہ ویپار کر رہی ہے یہی بجا ہے کہ ترکی دسمے نمبر پر ہے